جمہ کشمیر میں جو بھی ہوا اس سے ماننا پڑے گا اور ماف کر بھولنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا جمہ کشمیر پر یہ بڑی بات کہی ہے سپریم کورٹ کے حالی میں ریٹائر ہوئے جج جسٹس سنجے کشن کال نے جسٹس کال نے ہمارے سینئر ایڈیٹر لیگل سے آشیش بھارکف کے ساتھ ایکسلوزیف باتچیت میں کہا کہ جمہ کشمیر میں تیس سال سے کوئی حل نہیں نکلا ایک پوری کی پوری پیڑی بڑی ہو چکی ہے ایسے میں ایک ہی حال ہے کہ کشمیر بدے کو شانت کیا جائے اور آگے بڑھا جائے بولتے بولتے وہ بھاوک بھی ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ جسٹس کشن کال جمہ کشمیر کو وشیش درجہ دینے والے انو چھے تین سو ستر کو خارج کرنے والی سپریم کورٹ کی پانچ ججوں کی بینچ میں بھی شامل تھے انہوں نے الگ سے اپنا فیصلہ پڑا تھا جس میں انو چھے تین سو ستر کو خارج کرنے کے فیصلے کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر کے حالات پر وشیش ٹپنے بھی کی گئی تھی سر کونسٹیوشنل ایشو تھا 370 کا لیکن آپ نے کچھ اور بھی لکھا کشمیری پانڈیتوں کی پیڑا کو لکھا ان کے گھاو بھرنے کی بات کی ایک کمیٹی بھرنے کی بات کی وہ لکھنے کے پیچھے آپ کے مند میں کیا چل رہا تھا دیکھئے کہیں نہ کہیں ہم سب ایک سوچ رکھتے ہیں جہاں سے آتے ہیں میں اس ٹیٹ سے جڑا ہوں آیا ہوں میں نے اس ٹیٹ کی پیڑا دونوں طرف سے دیکھی ہے تو جو میں نے رکھا ہے اس میں میں نے کہا ہے کہ انیس سو اسیوں سے کچھ نے کچھ پرابلم چلتی آ رہی تھی پٹ ایٹی نائن میں آکے وہ ایک طرح سے اوبری ساڑھے چار لاکھ کشمیری پانڈیت وہاں سے نکالے گئے وہاں سے ان کو آنا پڑا اور اس کا کسی نے کوئی سلیوشن نہیں دونا کس وقت کیا چیز خراب ہوگی جہاں اتنے اچھا محول کو بھیڑ گیا کہنا مشکل ہے شاید ہم بھی سمجھ نہیں پائے اس کو تو نائنٹین ایٹیز میں تھوڑی تھوڑی اس کی ویزیبلیٹی دکھتی تھی ان چیزوں کی بٹ اتنی حالات خراب ہو جائے گی ایٹی نائن تک میں گیا ہوں ایٹی نائن پہ میں میرا ایک اورچڑتھا وہاں میں جا کے رہتا تھا اس کورٹیج کے آس پاس ایک ڈیڑھ میل تک کوئی اور آبادی نہیں تھی ہم اپنے میں اپنے کزنز کے سنگڑا کے رہا واک پہ جاتا تھا کبھی کوئی فیئر کا فیلنگ نہیں اٹھی سر آپ بہت سارے اتیاسک فیصلوں کے پارٹ رہے حصہ رہے سیم سیکس میریز کا تین سو ستر جو جمع کشمیر میں تھی تین سو ستر کو لے کر ایک بہت بڑا فیصلہ آیا اور سہمتی سے وہ فیصلہ آیا اس کو ایج جج آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے کسی بھی فیصلے پہ اکثر دو طرح کے مددے اٹھتے ہیں یا ٹپڑیاں ہوتی ہیں کچھ لوگ اس سے خوش ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے یہ جج کا ایک کام ہے جج کا کام ہے روز وہ کسی نہ کسی کے فیور میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کسی کسی کے اگینس میں ڈیسائیڈ کرتا ہے تو میں کبھی کہتا ہوں کہ لٹیگنٹ جو ہے وہ اپنی نیگٹیو انرجی لے کے آتا ہے تو وہ لائر کے پاس چھوڑتا ہے لائر اپنی نیگٹیو انرجی جج کے پاس چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو یہ ہمارا کاریہ ہے کوئی نہ کوئی خوش ہوگا کوئی نہیں ہوگا یہ کانسٹیوشنل مددہ تھا پانچوں جج جج نے یونانیمس لی لیا اس کے دو پلو تھے دو پہلو میں سے پہلا پہلو یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس میں میرے خیال سے پبلک ڈیبیٹ میں بھی بہت زیادہ ویوز نہیں ہیں ڈیفرنٹ کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کانسٹیوشنل پرویشنل ایسا تھا جو کشمیر کی اسیمیلیشنل میں ایک تھوڑی سی فرق طریقے سے اسیمیلیشنل میں ایک ٹرانزین پرویشن تھا یہ صحیح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پرمنٹ ہونا چاہیے تھا اس کو آستے آستے دیفرنٹ آفیس آرڈرز جو ایشو ہیں اس سے اس کی ڈیلیوشن بھی ہوئی ہے اب اس کو ختم کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ایک پولیٹیکل دیسیجنل تھا جو پولیٹیکلی لیا اس کی جوڈیشلی یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں اس پہ ایک یونانیمس ورڈیکٹ ہے